موسیقی ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا دل یہ سمجھا کہ چھلکتا ہوا ایک جام ملا ہدایتکار الہامت کی اردو فلم سن 66 ہم دونوں میں موسیقار ناشات کی دھن اور نگمہ نگار کلیم سانی کی لکھی ہوئی ایک سپر ہٹ گدل سے فلمی کیریر کا آگاز کرنے والی اس انتہائی باز صلیت گلوکارہ کا نام رونہ لیلہ تھا جنہوں نے نہ صرف چودہ برس کی عمر میں ملکہ ترنم نور جہاں مالہ نسیم بیگم اور آئرن پروین جیسی بڑی بڑی گلوکارہوں کی موجیدگی میں اپنا نام و مقام بنایا بلکہ صرف آٹھ برسوں میں ہی دو سو کے قریب فلموں میں چار سو کے قریب گیت بھی گئے جو ان کی قابلیت مقبولیت اور مصروفیت کا مو بولتا ثبوت ہیں آگے چل کر میں آپ کو رونہ لیلہ کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات بھی فرام کروں گا لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں رونہ لیلہ کا فلمی کیریر رونہ لیلہ نے صرف بارہ برس کی عمر میں ریڈیو پاکستان کراچی سے گائیکی کا آگاز کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں کراچی میں ٹیلی ویژن کی آمد کے بعد وہ ایک شوکو چنچل موڈرن ڈریسٹ اور مغربی گائیکی سٹائل کی گلوکارہ کے طور پر چھوٹی سکرین پر نظر آئیں جو گانے کے ساتھ ساتھ رکس اور ادھاکاری بھی کرتی تھی اہلے کراچی کو ان کی یہ ادا بہت لبائی اور وہ احمد روشدی کی طرح ان کی پسندیدہ ترین گلوکارہ بن گئی ان کا گایا ہوا پہلا فلمی گیت بھی کراچی میں بننے والی گمنام فلم جگنوں 1968 میں تھا جس کے بول یہ تھے گوڑیا سی منی میری بھائیہ کی پیاری اسی فلم میں ان کی بڑی بہن دینہ لیلہ نے بھی اپنا پہلا گیت گایا تھا جو ان دونوں بہنوں کا پہلا دو گانہ بھی تھا یہ فلم کافی دیر بعد ریلیز ہوئی اپنے پہلے سال یعنی 1966 میں رونہ لیلہ کی صرف ایک فلم ریلیز ہوئی تھی لیکن دوسرے ہی سال یعنی 1967 میں پانچ فلموں کے لیے نگمہ سرائی بھی انہوں نے کی ان میں سے پہلی فلم تھی پھر صبح ہو گئی 1967 کا یہ گیت پیار ہوتا نہیں زندگی سے جدہ سپر ہٹ ہوا تھا جبکہ فلم رشتہ ہے پیار کا 1967 میں احمد رشدی کے ساتھ گایا گیا ان کا یہ گانہ آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے جس کے بول تھے معصوم سچہرہ ہے ہم جس کے ہیں دیوانے رونہ لیلہ کا پہلا پنجابی گیت رونہ لیلہ کو اپنے تیسری سال یعنی 1968 میں کچھ کم نہیں دو درجن فلموں میں پچاس زائد گیت گانے کا موقع ملا جن سے اس کی مقبولیت اور مصروفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے 1968 میں پہلی بار پاکستان میں ایک کلینڈر ائیر میں سو سے زائد فلمیں ریلیز ہوئیں تھی اس سال کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ رونہ لیلہ نے ہدایتکار ایم جے رانا کی فلم جگ بیٹی 1968 میں اپنا پہلا پنجابی گیت بھی گایا تھا بابا جی ایچشتی جیسے جہاندیدہ اور گھر شناس موسیقار نے رونہ لیلہ کے لیے ایک بڑی منفرت اور دلکش دھن تکھلی کی تھی جو سوپ پر ہٹ رہی مائیہ وے بنگلہ پوادے اتھے تیتے پادے پھول پتیاں پنجابی فلموں کے عظیم مصنف حضی قادری کے ذرکھے ذہن سے نکلنے والے ایک ایک بول کو بنگال کی سائرہ رونہ لیلہ نے اتنا ڈوب کر گیا تھا کہ جیسے پنجابی ان کی مادری زبان ہو یہی ایک بڑے فنگار کی پہچان ہوتی ہے کہ جو ہر رنگ میں اپنا رنگ جمع دیتا ہے پاکستان کی فلمی تاریخ میں رونہ لیلہ کو میڈم نور جہاں کے بعد یہ اعزاد حاصل ہے کہ ان کی پہلی اردو اور پہلی پنجابی فلموں کے گیت مقبول ہوئے تھے رونہ لیلہ اور مصود رانہ کا کیریئر ساتھ ساتھ اسی سال رونہ لیلہ نے مصود رانہ کے ساتھ اپنا پہلا فلمی گیت فلم کمانڈر انیس سوٹھ سٹھ میں گیا تھا جس کے بول تھے پھول مہکے ہیں بہاروں پہ نکھار آیا ہے میرا محبوب ہے یہ جانے بہار آیا ہے اسی فلم میں رونہ لیلہ نے اپنا سولو سپر ہٹ گیت بھی گیا تھا جس کے بول تھے جانے من اتنا بتا دو محبت ہے گیا ماسٹر عبداللہ کی موسیقی میں بول مشیر کازمی کے تھے اسی سال کی فلم چند چودھویں دا انیس سو اٹھ سٹھ میں رونہ لیلہ نے مصود رانہ کے ساتھ اپنا پہلا پنجابی دوگانہ بھی گیا تھا کرنی ہے آج ایک قرار تیرے سامنے لکیا نہیں رہندا ان پیار تیرے سامنے اس کے علاوہ رونہ لیلہ اور مصود رانہ کے گائے ہوئے بیس سے زائد دوگانوں میں سے گیارہ پنجابی دوگانے تھے جو دیگر مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی گائے ہوئے تھے رونہ لیلہ نے سب سے زیادہ اردو دوگانے احمد رشدی کے ساتھ گائے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس طرح مصود رانہ کو پنجابی فلموں میں گائے کی پر اغور حاصل تھا احمد رشدی کو اس طرح مقبولت حاصل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مصود رانہ پنجابی فلموں پر ہاوی نظر آتے ہیں اپنی انہی کوبیوں کی بدولت مصود رانہ کو پاکستانی رفی بھی کہتے تھے اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ برسیگیر کی فلمی گائے کی میں دو ہی گلوکار ہیں ہندوستان میں محمد رفی اور پاکستان میں مصود رانہ رونہ لیلہ اور نصار بزمی انیس سو انتر میں موسیقار نصار بزمی نے رونہ لیلہ سے فلم آسرہ انیس سو انتر کے پیشتر گیت گواہے جو بڑے پسند کیے گئے نینہ ترس کر رہ گئے پیا آئے نہ ساری رات یہ ایک سپر ہٹ گیت تھا دوسری طرف موسیقار ایم اشرف نے پنجابی فلم یملہ جٹ سن انتر میں بھی رونہ لیلہ سے بیشتر گیت گواہے تھے جو بہت ہی مقبول ہوئے ان میں سے چند کے ایک بول یہ ہے ذرا ٹھہر جاوے چوری چوری جان والے ہو کچھ اسی بھی یہاں چندہ تیرے لگ دے یہ گلی گلی گونجنے والا گیت تھا انیس سو ستر میں رونہ لیلہ کی سب سے بڑی نگماتی اردو فلم انجومن انیس سو ستر تھی جس میں متعدد سپر ہٹ گیت تھے جن میں ایک گانے کے بول تھے آپ دل کی انجومن میں حسن بن کر آگئے ایک مقبول گیت تھا اس سال کی یادگار پنجابی فلم بھولے شاہ انیس سو ستر تھی جس میں رونہ لیلہ کا گایا ہوا گیت لائل پورو مگوایا جنکا چاندی دا میں نو لابدے بابو میں نو لابدے بابا چشتی کا ہاتھ واقعی فلم بینوں کی نبس پر ہوتا تھا گالباً اسی گیت سے متاثر ہو کر مسارت نزیخ کا مشہور زمانہ گیت میرا لونگ وچہ بھی گایا گیا تھا انیس سو اکتر میں رونہ لیلہ کی اردو فلم تہزیب زیادہ مشہور ہوئی تھی جس کے کئی یہ گیت سننے میں آتے تھے جن میں ایک گانے کے بول تھے کیسا جادو گر دلبر مستانہ ہے بھی شامل تھا پنجابی فلموں میں فلم بازی گر انیس سو اکتر کا یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا نیسیو کونج وچھڑ گئی ڈاروں تے لب دی سجنان ہوں حیرت کی بات ہے کہ اس گیت کی دھون ایک بنگالی موسیقار دیبو بھٹا چاریہ کے نام سے منصوب ہے جس کی یہ کلوتی پنجابی فلم تھی رونہ لیلہ اور ایم اشرف انیس سو اکتر میں رونہ لیلہ کی سب سے بڑی نگماتی فلم موسیقار ایم اشرف کی من کی جیت انیس سو اکتر تھی جس کے بیشتر گیت بڑے مقبول ہوئے تھے ان میں ایک گانے کے بول تھے میرا بابو چھہل چبیلا میں تو ناچوں گی بہت مقبول ہوا تھا فلم امراؤ جان ادا انیس سو اکتر کے گیت بھی بڑے مقبول ہوئے تھے جن میں کاٹے نہ کٹے رے خاص سورب پسند کیا گیا تھا اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ موسیقار نصار بزمی سبھی گیت رونہ لیلہ سے گوانا چاہتے تھے جن میں آخر گیت جو بچا تھا وہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں بھی شامل تھا لیکن ہدایتکار حسن تارر کا استرار تھا کہ یہ گیت میڈم نور جہاں گائیں گی اسے قبل فلم انجمن انیس سو اکتر کے بیشتر گیت رونہ لیلہ نے گائے تھے جو سوپر ہٹ ہوئے تھے لیکن میڈم نور جہاں کا گایا ہوا آخری گیت اظہار بھی مشکل ہے چپ رہ بھی نہیں سکتے مجبور ہیں اوف اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے مقبولیت میں دیگر سبھی گیتوں پر بھاری تھا اسی تجربے کا حسن تارک دورانا چاہتے تھے نصار بزمی نے بڑی مشکل سے مان تو لیا لیکن ان کی انا کو خاصی ٹھیس پہنچی تھی ریکارڈنگ کے بعد انہوں نے اپنے اس گیت کے بارے میں منفی ریمارکس دیئے جو میڈم کے کانوں تک پہنچ گئے تھے بس پھر کیا تھا بزمی صاحب کو عزت بچا کر لوہر سے بھاگنا پڑا تھا ان کی آلہ ضرفی دیکھی کے بعد میں انہوں نے میڈم سے خود معافی مانگ لی تھی اور اطراف کیا تھا کہ انہوں نے یہ گیت پورت اچھا گیا تھا 1932 میں رونہ لیلہ کے جس پنجابی گیت نے دھوم مچا دی تھی زیلدار 1932 میں ایک بار پھر بابا چشتی کا کمپوز کیا گیا شاکار گیت تھا جس کے بول تھے دو دل ایک دوجہ کولوں دور ہو گئے ویاری دنیا دے حتوں مجبور ہو گئے ایک دوجہ کولوں دور ہو گئے ویاری دنیا دے حتوں مجبور ہو گئے نگمہ نگار خواجہ پرویز کا دعویٰ تھا کہ اس گیت کے ایک لاکھ سے زائد گراما فونز ریکارڈ فروخت ہوئے تھے جو اس دور میں بہت بڑی بات تھی رونہ لیلہ کا پاکستان میں آخری سال 1973 کا سال رونہ لیلہ کا پاکستان میں آخری سال تھا اس سال کی ایک ناکام ترین فلم پروفیسر 1973 میں یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا جنم جنم تیرا میرا ساتھ رہے گا او من چاہے پیا البتہ ہی سال کی کسی پنجابی فلم میں کوئی قابل ذکر گیت نہیں ملتا 1974 میں بھی اردو فلم چاہت 1974 کا گیت ساون آئے ساون جائے مقبول ہوا تھا لیکن کسی پنجابی فلم کا کوئی گیت ہٹ نہیں ہوا 1975 تا 76 میں کوئی خاص گیت نہیں ملتا رونہ لیلہ کی آخری فلم حسینہ مان جائے گی 1980 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد نوے گہشرے میں چند فلموں میں رونہ لیلہ کا گیت شامل کیے گئے تھے رونہ لیلہ اور میڈم نور جہاں کا قصہ رونہ لیلہ آٹھ چنوری 1974 کو پاکستان کو کھیر عباد کہہ کر اپنے آبائی وطن بنگاہ دیش چلے گئی تھی جہاں ان کی کامیابیوں کا سفر جاری رہا ان کی پودائش 1952 میں سلحٹ سابقہ مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی ممکیم تھی جہاں انہیں صرف بارہ برس کی عمر میں ہی ریڈیو پر گانے کا موقع ملا تھا وہ کراچی کے میڈی کے ڈاللنگ تھی جن کے کسیدے نے ان کا دماغ خراب کر دیا تھا جب وہ ریکارڈنگ کے لیے لہور گئیں تو عدو عداب سے ناواقف تھی ایک فلم سٹوڈیو میں میڈم نور جہاں کو ندر انداز کیا تو ملکہ کا پارا چڑ گیا اور انہوں نے اس ٹین ایج نوجوان لڑکی کو تھپٹ رسید کر دیا تھا اس پر پاکستان کی سستی فلمی صحافت اور اس کے گماشتوں نے ترہ ترہ کے فسانے گھڑے اور عام لوگوں کو گمراہ کیا تھا رونالیلہ کبھی بھی میڈم نور جہاں کے لیے خطرہ نہیں بن سکی تھی اور نہ ہی میڈم کو ان کے کلاف کسی سازش کی ضرورت تھی حقیقت یہ تھی کہ جس سال رونالیلہ کی آمد ہوئی اسی سال سے میڈم نور جہاں کے اروج کا دور بھی شروع ہوا تھا دونوں نے ایک ساتھ آٹھ سال تک فلمی دنیا میں کام کیا تھا اور خوب ڈٹ کر کیا تھا اگر بنگلہ دیش نہ بنتا تو رونالیلہ شاید کبھی بھی پاکستان سے نہ جاتی رونالیلہ کی بڑی بین دینہ لیلہ نے فلموں کے لیے زیادہ نہیں گایا اور سات اگست انیس سو ستر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوہ مخدوم امین فہیم سے شادی کر کے فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا وہ ستائیس نسمبر انیس سو چھتر کو خون کے کینسر کے مرض میں مطلع ہو کر انتقال کر گئی تھی اور حالہ سندھ میں دفن ہوئی تھی رونالیلہ کے مقبول عام گیت رونالیلہ کے مقبول عام گیت پر نظر ڈالیں تو ان میں سب سے پہلے ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا فلم ہم دونوں سن چھاست پیار ہوتا نہیں زندگی سے جدہ فلم پھر صبح ہو گئی دیارے موے کانٹا چوبا رفیق چودری کے ساتھ فلم پھر صبح ہو گی معصوم سا چہرہ احمد رشدی کے ساتھ فلم رشتہ ہے پیار کا آجا تیرے پیار میں ہیں دل بے قرار فلم سائکہ کھلتی کلیوں رنگ بکھیرو احمد رشدی کے ساتھ فلم ایک مسافر ایک حسینہ مائیہ وے بنگلہ پوادے اتے تیتے پادے پھول پتیاں فلم جگ بیتی سنا ہے کہ دل لے کر دیتے ہیں دھوکہ احمد رشدی کے ساتھ فلم محل کرنیہ آج اقرار تیرے سامنے مسود رانہ کے ساتھ فلم چان چودمی دا جانے من اتنا بتاتو محبت ہے گیا فلم کمانڈر میرا محبوب ہے یا جانے بہار آیا ہے مسود رانہ کے ساتھ فلم کمانڈر مائیہ تکیہ تمہ شرمائی ہائینی شرمائی اڑیو فلم پنچھی تے پردیسی نینہ ترس کر رہ گئے پیار آئے نا ساری رات فلم آسرا موسم بہار کا ہے من کے سنگھار کا ہے فلم آسرا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا فلم آسرا تو جیسا بھی ہے ساموریا فلم آسرا ننی منیہ گڑیا رانی ایک پہلی بوجونا فلم اندلیب ذرا ٹہر جا بے چوری چوری جان والے فلم یملہ جٹ اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے فلم آنسو بن گئے موتی آپ دل کی انجومن میں حسن بن کر آگئے فلم انجومن دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں فلم انجومن دو جوانیاں ملیاں تے پہیاں پکارا مسود رانہ کے ساتھ فلم ات خدا دا ویر تو چندہ ہے میرا میں تیرا اجی آرہ مجیب آلم کے ساتھ فلم بے قصور لائل پورو مگوایا جمکہ چاندی دا فلم بھولے شاہ ملی گل کو خوشبو مجھے مل گیا توں فلم نصیب اپنا اپنا زندگی تو آپ کی رانائیوں احمد رشدی کے ساتھ اور سلیم شہزاد کے ساتھ فلم سوگات توں پھالتے میں خوشبو تیری میری ایک جنڈی فلم بابل نیسیو کونج وچڑگی ڈاروں تے لبدی فلم بازریگر اور دیگر کئی ایسے گانے شامل ہیں جن کو اگر میں آپ کو گناوں تو اس پر ایک علیہرہ ویڈیو مجھے بنانے ہی پڑے گی امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ